ایک چیز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی ہم اور آپ زندہ کرتے چلیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کے لئے بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو اسلام کی ہدایت دے دے ایک حدیث ہے سنانتر مزی کتاب المناقب کتاب نمبر چھالیس حدیث نمبر تین ہزار چھسو اکیاسی تری سکس ایٹ ون اللہم عائزہ لسلام بے احب حازین الرجلین علیکہ بے ابی جہل او بے عمر بن الخطاب اب دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل جو اس امت کا فیرون ہے اتنا سخت آدمی ہے لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے کہ اے اللہ ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سلام کو عزت دے دے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو تھے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی محبوب ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کو اسلام کا سپاہی بنا دیا ناظرین اکرام غور کرنے کے بعد آج بھی دنیا میں جتنے لوگ اسلام کے خلاف ہیں جو لوگ اسلام کے خلاف ہیں دشمنان اسلام ہیں تکلیفیں دے رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں یہ سنت بھی زندہ ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ دعا کریں کہ اے اللہ جو اسلام کے دشمن ہیں تو ان کو اسلام کا دوست بنا دے اے اللہ تو اسلام کا سپاہی بنا دے اب غور کریں تاتاریوں نے جب حملہ کیا تھا بغداد پر چھے سو چھپن ہجری ابھی ہم اور آپ چل رہے چودہ سو تھٹی نائن چودہ سو انتالیس ایک کم چالیس ہجری میں ہم اور آپ چل رہے بغداد کے اندر کیا حالت تھی کتنے لاکھ مسلمان مارے گئے ان تاتاریوں نے اسلام کو ظاہری طور پر یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اسلام کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اسلام کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اسلام نہ دبا ہے نہ دبے گا ظاہری طور پر مسلمان نیچے ہو سکتے بلاخر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے ذریعے دوبارہ اسلام کو عزت دے دی تو ناظرین اکرام غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اور آپ ایسے دشمنانی اسلام کے لیے دعا کرتے رہے ہیں کہ اللہ تو ان کو اسلام کا سپاہی بنا دے اس لئے گھورانے ہی کوئی بات نہیں ہے ڈٹے رہی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں